السلام علیکم ویورز ہوم سٹائل کوکنگ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم لے کر آئے ہیں نیو ریسیپی چکن پیٹس ریسیپی جو کہ بہت یونیک اور زبردست ریسیپی ہے ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نام ہو لے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف دیکھیں ویورز سب سے پہلے یہاں ہم چکن کی میری نیشن کو ریڈی کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کپ کے قریب دہی وہ اس میں ایڈ کیا ہم نے پھر اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلی کا پیسٹ وہ ایڈ کیا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ ریک چیلی پاورڈر اور ایک چمچ نمک اس میں ایڈ کیا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف چمچ کے قریب حلدی اور ہاف چمچ کے قریب کالی مش پاورڈر ایڈ کیا اور پھر یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ہے سویا سوس اور سفیز سرکہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں زردہ رنگ شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے مسترد پیس یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا پھر ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے دیکھیں ویورز جہاں پر جو ہماری میرینیشن ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے پھر ہم چکن لیں گے چکن کا جو ہے وہ ایک میں نے سینے کا پیس لیا تھا اور اس کے میں نے تھری پیسز میں اس کو کٹ کر لیا تھا اس طرح سے سلائسز میں اب یہ جو میرینیشن ہم نے ریڈی کی ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈال کر اس کو اچھے سے ہم نے میرینیٹ کر لینا ہے اس کے اوپر پہلے لگانا ہے اچھے سے پھر ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس کے اوپر لگانا ہے دیکھیں میرینیشن سے ایک تو چکن میں بہت زبردست فلیورز جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں اور چکن بہت ہی مزیدار اور جوسی بن کر تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں میرینیشن جو ہے لگ چکی ہے ہم ہم نے اس کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر ہم ایک پین میں ایک چمچ گھی لیں گے اس میں ہم نے جو چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم اچھے سے کک کر لیں گے یہ دیکھیں گے ہم نے اس کے اوپر ڈالا اور اس کو اچھے سے ہم نے کک کرنا ہے اس طرح سے دونوں سائٹ سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے پکا لینا ہے چکن کو آپ نے اچھے سے کک کر لینا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ ہارڈ نہ ہو اور یہ بہت ہی جوسی اور سوفٹ ہونا چاہیے اس لیے آپ نے اس کو بہت اچھے سے کک کرنا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے آپ نے اس طرح سے ایک سائٹ ہم نے کک کر لی پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر رہے ہیں اور پھر دوسری سائٹ سے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بہت زبردست سے کوک ہو چکے ہیں پک چکے ہیں اب ہم نے اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیسز میں کٹ کر لینا ہے سارے پیسز کو یہ سارے پیسز ہم نے کٹ کر لیے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنے کم چکن سے ماشاءاللہ سے ہمارے اتنے زیادہ جو پیٹیس ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے پھر ہم نے اس کے اوپر کٹ کرنے کے بعد جو دھنیا ہے وہ سپرنکل کیا ہے اب ہم نے یہاں پر پف پیسٹری کی ڈو لے لی ہے اور اس سائز میں ہم نے ڈو لینی ہے پھر ہم نے جو چکن کا سلائس ہے وہ اس کے اوپر رکھنا ہے پھر اس کے اوپر ہم کیچپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر چلی گارلک سوس بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے چیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پٹی کو اس طرح سے دونوں طرف سے اس طرح سے آپس میں بند کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو کور کر لی ہے اس طرح سے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہماری جو شیپ ہے پیٹیس کی وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس طرح سے آپ نے ساری شیپس جو ہیں وہ ریڈی کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہی ریڈی کی اور پھر یہ ہم نے اس طرح سے یہ ساری جو شیپ سے ہم نے ریڈی کر لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک ایڈ واش لگانا ہے آپ نے ایک انڈا لینا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کر کے برش کی مدد سے آپ نے ساری پیسٹریس کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کو کور کر دینا ہے اور لگانا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے ساری پیسٹریس کے اوپر ایڈ واش جو ہے وہ لگا دیئے اب ہم نے اس کو پری ہیٹڈ آمن میں تیس منٹ کے لیے بیگ کرنا ہے دیکھیں ویورز کتنے زبردست اور ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت ہمارے جو یہ چکن پیٹیس ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں جو کہ اندر سے بہت سوفٹ اور اوپر سے بہت کرسپی اور بہت مزے کے بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت زبردست یہ ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دی تو یہ تھی ماری آج کی ریسیپی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی